اس میں شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر آسیم حسین کی طبی بنیادوں پر زمانت اور ممکنہ رہائی نے عوامی حلقوں میں کیا سارائیوں اور تحفظات کا نیاب آپ کھول دیا ہے جبکہ حالیہ چند عرصے کے دوران عدالتی افق پر چند ایسے فیصلے سامنے آئے ہیں جن سے پاکستان کے عوام میں عدم تحفظ بیچینی اور انصاف کی عدم بالا دستی کا احساب شکن احساس پروان جڑا ہے چنانچہ ایان علی شرجیل میمن اور حامد سعید کازمی کی زمانت کے بعد ڈاکٹر آسیم کے بابت فیصلے سے قوم کا اعتماد بری طرح مجروح ہوا ہے اور اس سے ملکی استحکام بقا اور سلامیت پر خطرات کے سائے منلانے لگے ہیں یقیناً بعدی النظر میں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں دو طرح کا نظام انصاف و قانون نافذ ہے ایک کا تعلق باعثر طبقات سے ہے اور دوسرا کا غریب کمزور اور لاچار طبقات سے قوت و اختیار کا مالک طبقہ اپنے حقیقی جرم کو بے گناہی میں بدل سکتا ہے قانون کو خرید سکتا ہے اور اپنے حق میں عدالت سے فیصلہ کرا سکتا ہے جبکہ عوام الناس جائز حقوق کے حصول کے لیے بھی دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں اور انہیں عدالتی فیصلے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے اس منفی تاثر اور بڑھتے ہوئے احساس محرومی سے طبقاتی خلیج میں مزید اضافہ ہوگا جرائم کی بے کنی دشوار ہوگی اور جرائم پیشہ افراد اور ان کے سہولتکاروں کو مزید شے ملے گی پس یہ صورتحال قومی تقاضوں سے کسی صورت میل نہیں کھاتی خدا نخواستہ اہم نویت کے مقدمات میں گرفتار ملزمان یوہی زمانتے لے لے کر رہا ہوتے رہے اور ان کے خلاف تحقیقاتی عمل کو حتمی نتیجے تک نہ پہنچایا گیا تو اس سے کئی طرح کے اور مسائل سر اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو عمر واقع ہے کہ اس وقت ملک جن گوننگو بہرانو اور پیچیدہ مسائل و مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ان میں سر فہرست مسئلہ امن و اما کی فقدانی اور دہشتگردی کے ناسور کی موجودگی ہے اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ملک میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص ہونے والی دہشتگردی کے پیچھے بدونوان اناثر کا ہاتھ موجود رہا ہے اس تناظر میں تحال کیے جانے والے ریاستی اخدامات اور فیصلوں نے حقیقت حال کو خوب واضح کر دیا ہے اور عوام کے سامنے دہشتگردی میں ملوز اہم ملزمان اور جرائم پیشہ افراد کی مالی معاونت کرنے والے نامی گرامی افراد بے نکاب ہوئے جن میں سے کئی ایک پابند سلاسل بھی ہوئے مگر بعد ازا زمانت پر رہا ہو کر آزادی کے ساتھ سیاسی اور سماجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں پس یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ منحیس القوم ہم ادبار و پستی اور اخلاقی گرابٹ کی جانب گامزن ہیں کیونکہ ایسے ناغفتہ بے حالات کسی بھی قوم کے زوال اور بربادی کا پیش خیمہ ہوتے ہیں جبکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا طبقہ موجود ہے جسے ملک کی مفاد اور عوامی خواہشات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے یقینا یہی ملک دشمن طبقہ ملک کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ بنا کھڑا ہے پس اب وقت آ گیا ہے کہ ارباب بستوکشات ملک کی نظام انصاف کی اصلاح بلکہ از سرین و تشکیل و تنظیم پر توجہ مرکوز کریں کیونکہ موجودہ نظام عدل احتساب اور قانون کی بالدستی کی فضا کو یقینی بنانے میں ناکام ہو چکا ہے اور قوم ستر برس سے تماشاں دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ سیاستدان اور مقتدر شخصیات چاہے حضب اختلاف سے تعلق رکھتی ہوں یا حضب اقتدار سے ذاتی اور سیاسی مفادات کے نام پر تمام اصول اور ذابطے پامال کر دیتی ہیں جو کہ ایک باشور سنجیدہ اور مدبر قوم کا بہرحال ہرگز شیوہ نہیں ہوا کرتا پس متعلقہ حکام کو ان فیصلوں کی بابت جلد از جلد ابہامات و شبہات کا پردہ چاک کر دینا چاہیے کیونکہ عوام کے درمیان عدم اعتماد کی فضا حکمرانوں کے لیے مسائل کو جنم دینے کا باعث بن سکتی ہے جبکہ عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ایسے اناصر زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کی شناخت کر کے ان سے مکمل قطع تعلق کریں کیونکہ ملکی ترقی اور استحکام کامیابی اور خوشحالی کے مدارج اسی وقت تیہ کر سکے گا جب یہاں عدل و انصاف اور بے لاغ احتساب کا بول بالا ہوگا غریب کو اس کا حق ملے گا ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور حب الوطنی اور عوام دوستی کو ملک و ملت کی خدمت کے لیے واحد میار قرار دیا جائے گا ویسال اردو حق کا راہی